سبق نمبر سولہ ہزاروں سال لمبی رات آج ہم اس سبق کے سالوں جوب دیکھنے جا رہے ہیں اردو بالبارد کی ساتھوی جماعت کا سبق ہے جس میں نمبر ایک سوال نمبر ایک ہے ایک جملے میں جواب لکھئے جس میں نمبر ایک ہے عبادت میں کب آدمی کا جین نہیں لگتا جواب جب آدمی بھوکا ہو تب عبادت میں اس کا جین نہیں لگتا سوال نمبر دو ہے رتن سنگھ کہاں پیدا ہوئے جواب پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ میں رتن سنگھ پیدا ہوئے سوال نمبر تین ہے کہانی سنانے والا کئی سی باتیں کر رہا تھا جواب کہانی سنانے والا بلکل اٹھ پٹنگ باتیں کر رہا تھا ان میں کہیں کوئی تسلسل نہیں تھا سوال نمبر چار ہے وہ سب کے سب رات کاٹنے کے لئے کہاں لیٹے تھے جواب وہ سب کے سب رات کاٹنے کے لئے ایک دکان کے برامدے میں لیٹے تھے اگلا سوال ہے بوڑھے آدمی نے کس کی بات شروع کی جواب بوڑھے آدمی نے کسی راجہ کی بات شروع کی اگلا سوال ہے بادشاہ کیوں دھکی تھا جواب بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لئے وہ دھکھی تھا اگلا سوال ہے کاریگر کا بنایا ہوا ڈنڈا کیسا تھا جواب کاریگر کا بنایا ہوا ڈنڈا ایسا تھا کہ اس کے اندر ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا وہ ڈنڈا آدمی کی طرح بولتا تھا کہتے کہتے بوڑھا کیوں رکا جواب بوڑھے کی بات جاری تھی کہ رکشوں اور تانگوں کا ریلہ شور مچاتا ہوا سڑک سے گزرنے لگا اسی لئے بوڑھا بات کہتے کہتے رکا اگلا سوال ہے آدھی دنیا فتح کرنے کی خوشی میں بادشاہ نے کیا کیا جواب آدھی دنیا فتح کرنے کی خوشی میں بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اگلا سوال ہے کہانی سننے والوں کو نین کیوں نہیں آ رہی تھی جواب کہانی سننے والے بھوکے تھے اور خالی پیٹ نین نہیں آتی اسی لئے انہیں نین نہیں آ رہی تھی اگلا سوال ہے سوال نمبر دو مختصر جواب لکھی ہے جس میں ہے نمبر ایک بادشاہ کے سات محل کیسے تھے جواب بادشاہ کی سات رانیاں تھی ان ساتوں رانیوں کے لئے بادشاہ نے الگ الگ سات محل بنوائے تھے یہ ساتوں محل الگ الگ تعمیراتی اشیاء سے بنائے گئے بنائے گئے تھے ایک محل لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا دوسرا اینٹ گارے سے بنائے گیا تھا تیسرا محل محل کی تعمیر میں سنگے مرمر کا استعمال کیا گیا تھا چوتا محل تامبے کا بنا تھا پانچوہ چاندی کا چھٹا سونے کا اور ساتوے محل میں ہیرے جوارہ جڑے ہوئے تھے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو سات پھل والے پیر تک پہنچنا بادشاہ کے لئے کیوں دشوار تھا جواب سات پھل والے پیر تک پہنچنے کے لئے راستے میں سات دریا پڑتے تھے دریاوں سے گزرنے کے بعد سات دیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا دیوں سے مقابلہ جتنے کے بعد بھی درخت تک پہنچنا آسان نہیں تھا کیونکہ پیر کے گرد سات ساپوں کا پہرہ تھا ان ساری رکاوٹوں سے گزرنے کے بعد درخت تک پہنچا جا سکتا تھا اسی لئے بادشاہ کے لئے یہ کام بہت دشوار تھا اگلا سوال ہے سوال نمبر تین مچھلی پر بسا ہوا شہر کیسا تھا جواب مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی پیٹ پر باقاعدہ ایک شہر بسا ہوا تھا بہت سارے مکانت بنے ہوئے تھے کئی کھیت تھے سمندر میں مچھلی جس طرف جاتی سارا شہر بھی ادھر چلا جاتا اگلا سوال ہے سوال نمبر چار لیٹے ہوئے لوگوں نے بھوڑے کی باتوں کو جھوٹ کیوں کہا جواب بڑے نے بادشاہ کی دعوت کا خصہ چھیڑا تو اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ پہلے اس کس نے کھانا کھایا اس کے بعد کس نے کھایا بادشاہ اس کے رشتہ دار امیر وزیر ناچنے ہوئے شہری سب کھانا کھا چکے تو ان کے کھاتے کھاتے رات ہو گئی اور سب کے بعد رات کے وقت لاکھوں غریب غربار فقیروں نے پیڑ بڑھ کر کھانا کھایا بس اس کا یہ کہنا تھا کہ لیٹے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک نے بڑھ کر بڑھے کو جھوٹا کھا کیونکہ اگر رات کو پیڑ بڑھ کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چینج کی نیند سو رہے ہوتے اس کی بکواس نہیں سن رہے ہوتے اگلا سوال ہے خوصین میں دیئے گئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے جس میں یہاں پر پانچ دیئے گئے ہیں نمبر ایک ہے جس میں سننے والے اس کی بات بڑھے ڈاش سے سن رہے تھے دکان میں آ کر رات کاٹنے کے لیے لیٹ گئے تھے نمبر تین پیڑ کے ساتھ ساپوں کا ڈاش تھا یہ یہاں پر جوابت دیکھئے نمبر ایک ہے جس میں سننے والے اس کی بات بڑھے انہماک سے سن رہے تھے نمبر دو ہے دکان کے برامدے میں آ کر رات کاٹنے کے لیے لیٹ گئے تھے نمبر تین ہے پیڑ کے ساتھ پیڑ کے گرد ساتھ ساپوں کا زبردست پہرا تھا نمبر چار ہے پھر اچانک یہ ہوا کہ رکشور تانگوں کا ریلہ شور مچاتا ہوا سڑک پر سے گزرنے لگا اور نمبر پانچ ہے اس برامدے میں لیٹے ہوئے سبھی آدمی احتجازن کھڑے ہوئے اگلا سوال ہے در جزیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ سبق سے محاوروں کو تلاش کر کے لکھئے نمبر ایک ہے وہ برامدے میں اراد گزارنے کے لئے لیٹ گئے تھے اور نمبر دو ہے بادشاہ بھی مضبوط ارادے کا تھا تو جوابت ہے وہ برامدے میں رات کٹنے کے لئے لیٹ گئے تھے اور دوسرا ہے بادشاہ بھی دھنکا پکا تھا اگلا سوال ہے زیل کے جملوں میں بعض الفاظ دو دو بار استعمال ہوئے ہیں جیسے رات دیرے دیرے سرک رہی تھی رات آہستہ آہستہ کھسک رہی تھی کھانا کھاتے کھاتے رات ہو گئی ان جملوں میں سرکتے کھسکتے اور کھانے کے تسلسل کو ظاہر کرنے کے لئے ان کاموں کی خصوصیت کو دو بار لکھا گیا ہے تقرار سے آنے والے ایسے الفاظ منتخب کر کے جملے بنائیے جواب ہے روتے روتے نرم نرم تیز تیز گرم گرم بہتے بہتے چلتے چلتے ننی ننی دھیما دھیما ہستے ہستے تو یہاں پر ان جملوں کو دیکھئے کیسے بنائیں گیا ہے جملے ہیں روتے روتے بچہ نین سے روتے روتے جاک پڑا نرم 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 گھانس پر چلنے میں بڑا لطف آتا ہے تیز تیز جملہ ہے اس کا وہ تیز تیز خدم اٹھاتا ہوا اپنی گھر کی جانی براوان نہ ہوا گرم 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 جیلی بھی کھانے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے بہتے بہتے کشتی بہتے بہتے کنارے آ لگی چلتے چلتے رسی کے ایک ٹکڑے کو سام سمجھ کر وہ چلتے چلتے رک گیا ننی ننی شاخوں پر ننی ننی کلیاں ہوا سے جھوم رہی تھی دھیما دھیما گاؤں سے کافی دور نکل جانے کے بعد بلائیوں کا دھیما دھیما شور سنائی دے رہا تھا ہستے ہستے لطیفہ سن کر وہ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو گیا تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر سولہ ہزاروں سال لمبی رات کے سالو جاب مکمل ہوئے ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے نظم کے سالو جاب دیکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں